سلام علیکم دوستو میں محمد یودین آپ سب کو کرکٹ کے فین میں کچھ شامدید کہتا ہوں اوے اوے کیا سور پر دس میچ ہوئے ہیں آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ ہوئی آج کوئیٹاگ لیڈیٹرز نے اسلام آج یونیٹڈ کو شکل سے دی لیکن اگر اس میچ کی بات کرنے تو بہت زیادہ مزا ہے دونوں طرف سے بڑی زور دس بیٹنگ ہوئی اور خصوصی بات یہ تھی آج کے میچ کی کہ عمر اکمل جس کو پاکستان کا سب سے اگر ٹیلنٹیڈ پلیئر کہا جاتا تھا پاکستان کا ویرات کولی جس کو کہا جاتا تھا وہ عمر اکمل تھا اور عمر اکمل بڑے عرصے بعد آج اپنی پروپر گیم میں نظر آئے اور کیا سبھر دس آج پہلے میں اپنے ناکی دین کو جواب دیا اور بتا دیا کہ میں ابھی بھی پاکستان کی ٹیم میں کھیل سکتا ہوں لیکن مجھے پرفارم اسی طرح کرنا پڑے گا اور آج اس طرح عمر اکمل نے اپنی ناکی دین کو قرارہ جواب دیا ہے آج ثابت کر دیا عمر اکمل نے کہ آج بھی مجھ سے اچھا پاکستان میں میڈل آرڈر کا پلیئر نہیں ہے مجھ سے اچھا فینشر نہیں ہے آؤسٹینڈنگ کرکٹ کیلئی سرفراس نے ناکی دین کو جواب دیا کہ کیسے گیم کھیلی جاتی ہے اور کیسے میڈل آرڈر سے لے کے انٹر جتایا جاتا ہے ٹیم کو تو زبردست کرکٹ کوئٹا گلیٹیٹرز نے کھیلی اور ساتھ ساتھ اگر بھوم بھوم افریدی کی بات نہیں کی جائے تو زیادتی ہوگی کیونکہ جو بھوم بھوم افریدی نے آج بولنگ میں کرنامہ انجام دیا ہے بڑی بات ہے کہ بھوم بھوم افریدی اس ایج میں بھی جا کے کوئٹا گلیٹیٹرز کی طرف سے بیسٹ بولر ہو رہے ہیں آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ کیلی جا رہی ہے کوئٹا گلیٹیٹرز کی طرف سے جیسن روئے کا آج جو وسیم جنیر نے کہہ چھوڑا وہ بھی بڑا مینگا پر ہے کیونکہ جو جیسن روئے نے بھی 24 باز کو جو 50 بنائی اس کا بھی نقصان ہوئی اسلام آج نیجڈرز کو تو زبردست کرکٹ ہوئی ہے بہت زبردست مزا ہے کرکٹ کا اور یہی کرکٹ جو ہے فینس دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ایس ایل میں ابھی تک ایسی کسی لیگ میں ستنی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہر میچ میں اتنا زبردست ان تک کسی کو پتہ نہ ہو تو 145 پلس کی پیس کے ساتھ بولنگ ہو رہی ہو اور بیٹس میں جس طرح چھکے چوکے مرے تو اس کو کہتے ہیں پروپر کرکٹ اس لیے میں پاکستان سپر لیگ کو ہائیلی ریٹ رکھتا ہوں اور پاکستان سپر لیگ میں جس طرح کی بولنگ ہے جس طرح کی بیٹنگ ہے کمپیٹیٹیو کرکٹ ہے تو بہت زبردست آؤٹسنینڈنگ پاکر شو ہویا ہے اور مزا آیا ہے کہ آج کوئیٹا گلیٹیٹرز شکست دے دی کیونکہ آپ کے بھائی کی ٹیم کوئیٹا گلیٹ ایٹرز کا جیتنا ضروری تھا اور آج کوئیٹا گلیٹیٹرز نے جیت دیا تو ناظرین آج کا میچ دیکھنے کا مزہ ہے اگر آج کے میچ کی بات کریں تو آج کے دن جو ہے وہ کوئیٹا گلیٹیٹرز کے سرفراس کے نام بھی ہے عمر اکمل کے نام بھی ہے شاہد افریدی کے نام بھی ہے جیسر روئے کے نام بھی ہے تو بہت زیادہ آج پلیئرز نے پر فارم کی ہے اور یہی چیز درکار تھی کوئیٹا گلیٹیٹرز کو کہ پلیئرز پر فارم کریں عمر اکمل کو آج اس موق کے پر چلے ہیں تو کوئیٹا گلیٹیٹرز کے لیے تو بہت زبدہ سچا ہو گیا کہ اب فینیشر بھی ان کو مل گیا کوئیٹا کو عمر اکمل مل گیا افتخار احمد مل گیا تو یہ دونوں فینیشر کے طور پر رول ادا کریں گے پھر بالنگ میں شاہد افریدی فارم میں آگئی ہیں نور احمد نے بڑی زبدہ سچیننگ بالنگ کی تو کوئیٹا گلیٹرز کے لیے آج کے میچ کے بڑے اچھے سائن ہیں دوسری طرح اگر میں سناب آج نیڈیٹرز کی بات کروں تو سناب آج نیڈی کا امرچنگ بالر اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ فاس بالر تھا اور مجھے پوری امید ہے یہ پڑ تو حکستان کی طرف سے بھی کھلے گا زشان زمیر اس نے آج صرف اپنے پہلے آور میں چھے ساتھ رنز دیا لیکن اس کو موقع نہیں ملا تو یہ بڑی جاتی ہے کہ زشان زمیر کو سناب آج نیڈیٹرز نہیں کیا اور حسن علی کا بیٹ فارم جو ہے وہ چلتے ہی جا رہا ہے ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا تو حسن علی کے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشانی ہیں بنتی ج کیا رہی ہے اسناب آج نیڈیٹر کیلئے کہ حسن علی کا کیا کرنا ہے کیونکہ ایک طرف ان کے پریمیم فاس بالرہ رہا ہے اور دوسری طرف ان کی بالکلی بولنگ میں بیٹ فارم چل رہی ہے جو جو بیٹسمن آرہا وہ مار رہا ہے حسن علی کو بری طرح تو حسن علی اس میار کے بولر نہیں تھے حسن علی تو بوت آؤٹسٹینڈنگ بولر تھے اور پاکستان کے لیے اساسا بن چکے تھے اس لیہا سے کہ حسن علی کے اینڈ میں بیٹنگ کام آجتی تھی جو شداب رول ادا کریں وہ حس کر سکتے ہیں حسن علی کو اپنی بولنگ پر خصوصی توجہ دینی پڑے گی کیونکہ حسن علی کو ایزا بولر ہی پاکستانی گوم جانتی ہے اور جب تک حسن علی اپنی بولنگ پر خصوصی توجہ نہیں دیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا لیکن آج کے پاکستان سپر لیگ کی بات پر تو آپ سیچویشن بڑی سا بڑا سو چکی ہے کوئٹا گلیٹیٹرز نے جو اسلام آج نیڈیٹر کو یہ میچ رہا دی ہے اس کے بعد کوئٹا گلیٹ گلیٹیٹرز کے بھی اب سکس پوائنٹس ہو گئے ہیں وہ لاہور کے آٹھ پوائنٹس ہیں تو آپ کوئٹا گلیٹیٹرز کے جو میچز ہیں وہ بڑے اہم ہیں اگر کوئٹا مہتان کو اسلام کراچی کو پشاور کو لاہور کو اگر یہ ہراتی ہے ایک سپیرٹ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ جلتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کوئٹا گلیٹیٹرز پر پر اچھا ایک مارکہ مارے گی اور اچھے ایک شو دکھائے گی تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آگے میچز بھی مزے کی ہوں گے یہ امید ہے کرکٹ مزے کی ہوئی ہے آپ کو مزا آیا ہوگا آج کے میچ کا اگر آج کے میچ کی بات کریں تو بہت زیادہ مزا اس ویسے ہے کہ بہت زیادہ جو ہے کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوئی ہے اتنی کمپیٹیو کرکٹ میں زرکین کریں یہ بات نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں اس ویسے بات کروں میں حقیقت میں بات کروں اتنی کمپیٹیو کرکٹ کسی لیگ میں میں نے نہیں دیکھی جس طرح پاکستان سوپر لیگ میں میچز دیکھنے کو ملتے ہیں آؤٹسٹیننگ کرکٹ آپ اس ملتے ہیں بول کر رہا ہے ون فورٹی پلس وسیم جونیر بول جو آج بولنگ ہوئی اسلام آج ریڈ کی طرف سے سب سے فاس بول وسیم جونیر نے کیا وہ بھی ون فورٹی پلس پھر فہیم اشرف بھی ون تھارٹی فائیو کے کلک آؤٹ اپ کلک کرتے ہیں پھر دشان زمیر بھی ون فورٹی فائیو پلس ون فورٹی فورٹی پلس کر رہا ہے یہ تینوں بولرز ہوگئے پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بولنگ میں شداب خان آؤٹسٹیننگ بولنگ کریں اب کوئٹ پاکستان سوپر لیگ میں پھر ہاری سروب شاہین شاہری تھی ہر ٹیم میں ون فورٹی فائیو پلس والے بولرز ہیں تو اتنی کمپیٹیٹیف کرکٹ تو کہیں بھی لیگ میں نہیں مل سکتی اور میں یہ ان سب بیٹسمنگ کو میں سراؤں گا جو اس لیگ میں اتنی زبردست پرفارمنس دیتی ہیں جو یہ بہت خوش آئین بات ہے پاکستان سوپر لیگ میں اتنا زبردست میچز ہونا تو بڑی خوش آئین بات ہے میں نے کہا ایک تھوڑا سا میں ٹاک شو کرلوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گے آج کم میچ کا میں نے کہا زبردست انیلیسز ہو جائے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگ گئی ہے ویڈیو کا لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کرکٹ کے فین کے ساتھ جوڑے رہیں تو کرکٹ کے فین کے ساتھ جب آپ جوڑے رہیں گے کرکٹ کے فین کو سپورٹ کریں گے تو پھر مزید میں انیلیسز کروں گا مزید جو ہے وہ میچز پر پورے پوری جو ہے تفسرے کروں گا اور میں پوری ایک میں بنار ہوں کوشش کروں گے کسی طرح میں اپنے کرکٹ کے فین کو اس چینل کو میں پورا ٹائم دے سکوں اور جو ہے اپ ڈیٹس وغیرہ جتنی بھی ہیں ایک پر ایک شو ایک ٹائم بناوں جس میں میں ایک ٹائم آپ کو میں بتاؤں گا اس ٹائم جو ہے وہ شو آیا کرے گا تاکہ آپ لوگ بھی ریڈی رہیں کہ یہ کرکٹ کے فین پر ایک ریگولر ایک شو سٹارٹ ہو گیا تو اس کی میں تھوڑا بھی پلاننگ کروں گا تو میں آپ کو جلد اس کے حوالے میں بھی انناؤنس کروں گا تو ابھی آپ نے کرکٹ کے فین کے س شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب لازم کرنا ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی الدین کو اجازت دیں اللہ حافظ